عوض بلہ ملشت و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سب امیدہ کے خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ نائن کلاس کی بائیو کی دوزار اکیس کی پیرنگ سکیم شیئر کرنے والا ہوں جیسا کہ آپ لوگ کو ملوم ہے کہ نائن کلاس کے اگزیمز دوزار اکیس کے ایل پی کے مطابق سٹارٹ ہونے والے ہیں اور یہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا موقع ہے کہ آپ ایکزیم کی اچھی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس تیاری کر کے آپ لوگ اچھے نمبر حاصل کر سکو اس کے لئے آپ کی اس میں دوزار اکیس میں بہت سے اکسچینجنگ ہوئی ہے پیرنگ سکیم میں تو یہاں پہ اس ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا تو یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو آپ کے پاس پورشن ہوتا ہے وہ اوبجیکٹیو کا ہے تو اوبجیکٹیو آپ کے پاس بائیو کی اور اس کے پاس فلکس کی اور کمیسٹری کی آپ کے پاس بائیو اس میں بارہ نمبر کی آئیں گے جو کہ بارہ ایم سی کیوز ہوں گی اور میت کی فیفٹین مارکس کی اوبجیکٹیو آئے گی تو باقی سارے جو سبجیکٹس کی پیرنگ ہے وہ بھی اپلوڈ ہو چکی ہے تو وہ بھی آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس میں اوبجیکٹیو کس طرح سے آئے گی ایک ایک ایم سی کیوز آپ کا چپنر مور وان ٹو تھری فور سکس اور سیمن میں سے آئے گا ایک ایک ایم سی کیوز سب میں سے آئے گا اور اس پر دو دو ایم سی کیوز آپ کے فائیو سکس اور ایٹ سوری فائیو ایٹ اور نائن میں سے دو دو ایم سی کیوز آپ کے پاس آئیں گے اور اس کے بعد سیکنڈ جو پورشن ہے سبجیکٹیو کا تو سبجیکٹیو میں آپ کے پاس دو یہاں پہ ہمارے پاس پورشن ہوتے ہیں سیکشن وان اور سیکشن ٹو سیکشن وان شورٹ کے لیے ہوتا ہے سیکشن ٹو آپ کے پاس لانگ کے لیے ہوتا ہے تو سیکشن 1 میں بات کرتے ہیں question number 2 کی تو اس میں chapter number 1, 2 اور 4 شامل ہیں chapter number 1 میں سے 3 short آئیں گے chapter number 2 میں سے P آگوز 3 آئیں گے chapter number 4 میں سے 2 short questions آئیں گے جو کہ یہ total آپ کے 8 short questions آئیں گے جن میں سے 5 آپ نے attempt کرنے ہیں یہاں پہ اور 10 نمبر کے یہ آپ کا question number 2 complete ہو جائے گا question number 3 کی بات کریں تو اس میں chapter number 3, 5 اور 7 ہیں chapter number 3 میں سے 3 آئیں گے short chapter number 5 میں سے 3 آئیں گے chapter number 7 میں سے 2 short questions آئیں گے total آپ کے short questions 8 آئیں گے جن میں سے 5 آپ لوگ نے short questions attempt کرنے ہیں جو کہ آپ کے 10 نمبر کے ہوں گے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں chapter number 4 کی تو اس میں chapter number 6, 8 اور 9 ہوں گے 6 میں سے آپ کے پاس 3 آئیں گے اور 8 میں سے بھی 2 آئیں گے اور 9 میں سے بھی 3 آئیں گے اور ایک short question آپ کا ڈینگی کے حوالے سے آئے گیا تو اس میں سے بھی 8 ہوں گے جن میں سے آپ لوگ نے 5 attempt کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس 30 نمبر کے آپ کے short questions ہو جائیں گے اور 12 نمبر کے آپ کے MCQs ہو جائیں گے اور اس کے بعد 18 نمبر کا آپ کے long ہوں گے section 2 کی بات کرتے ہیں تو اس میں question number 5, 6 اور 7 ہوتا ہے question number 5 میں chapter number 1 اور 4 کے ساتھ pair ہوگا اس میں chapter number 1 میں سے A part اور 4 میں سے B part question number 6, 3 اور 7 کے ساتھ اور question number 7 جو ہے آپ کے پاس 8 اور 9 کے ساتھ compare ہوگا تو ہر ایک جو آپ کے پاس ہے ہر ایک اس میں question 9, 9 number کا ہوگا تو یہ 18 marks کے آپ کے یہاں پہ ہمارے پاس long ہوں گے تو total جو marks آپ کے بنیں گے وہ ہمارے پاس 60 marks ہوں گے بائیو میں سے تو اگر آپ لوگ کو کوئی بھی information کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ لوگ مجھے contact کر سکتے ہیں email کے ذریعے سے یا پھر whatsapp کے ذریعے سے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کے لئے mcqs اور short اور long imported long اور short math case کے committee اور بائیو اور باقی تمام سبجیکٹس کے یہاں پہ upload کر دوں گا تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe بھی لازمی کر دیں اور bell icon کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو محصول ہو سکے تو ملتے ہیں ایک اور دوسری ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ